آج پربو نے ایک موقع اور دیا کہ ہم اس طرح سے ایک طریق ہو کر پربو کے وچن کا دھیان کریں پچھلے کئی ہفتوں سے ہم پربو کے وچن سے الگ الگ وشیوں کا دھیان کر رہے تھے آج پھر سے پربو نے موقع دیا کہ ہم پربو کے وچن کا دھیان کریں تو آج میرے مند میں دو وشیہ آتے ہیں جن کو ہم نے ابھی تک کور نہیں کیا ہے پہلا وشیہ ہے پربو میں آپ کا بچہ ہوں میں کس طرح سے پرارتھ نہ کروں دوسری بات پربو میں آپ کا بچہ ہوں میں آپ کے بارے میں یا آپ کے دوارہ مجھے جو نئے جیون ملا ہے اس کے بارے میں میں لوگوں کو کیسے بتاؤں پربو نے مدد کی تو ہم ان دونوں وشیوں کا دھیان کریں گے جس میں آج ہمارے سامنے پرشن ہے ہے پربو میں پرارتھ نہ کیسے کروں یہ وشیہ میں نے اس لیے چنا ہے کیونکہ ہم میں سے کئی لوگوں نے پربو ایشو کو مکتی داتا کے روپ میں گرہنٹ تو کر لیا ہے آتمک جیون میں دھیرے دھیرے پربو کا بچن پڑ رہے ہیں آتمک جیون میں بڑھ رہے ہیں لیکن exactly پرارتھ نہ کا کیا مطلب ہے پرارتھ نہ کیسے کریں اس کے معاملے میں ابھی بھی ہم میں سے کئی لوگوں کے مند میں شنکائیں ہیں کیا پہلے سے لکھ کر بار بار اس کو پڑ کر جیسے مان لیجے کوئی مندرو اچارن کر رہے ہیں اس طرح سے پرارتھ نہ کرنی ہے کیا یا پرارتھ نہ کرنے کے لیے کوئی نشت شبد ہیں یا واقع ہے یہ پرشن ہم میں سے ہر ایک کے مند میں آنا سوابھاوک ہے اس کا اتر پرابو کے وچن میں بہت سپشتتیا کئی جگہ دیا ہوا ہے پرابو کے وچن میں جو 66 پستکیں ہیں ان میں بائبل کا جو پور وارد ہے مطلب پرانے نیم جیسے اپن کہتے ہیں اس میں کئی لوگوں کی پرارتھ نہوں کا باقاعدہ ریکارڈ ہم پرابو کے وچن میں دیکھتے ہیں اترارد جو ہے نیا نیم اس میں بھی ہم کئی پرارتھ نہیں دیکھتے ہیں ان پرارتھ نہوں کو یدی اپن دیکھ کر اس کو تھوڑا سا جانچیں تو انمان ہو جائے گا کہ پرارتھ نہ کیسے کس طرح سے کرنی چاہیے لیکن اس معاملے میں ہم کو ایک اور معاملہ ایک اور کارنٹ سے اترکت مدد مل جاتی ہے کیونکہ ایک بار پرابو ایشو کے ششیوں نے پرابو سے جا کے کہا کہ پرابو پرارتھ نہ کیسے کرنی چاہیے یہ ہم کو جرا سکھائیے پرابو نے اپنے ششیوں کو پرارتھ نہ کیسے کرنی چاہیے اس کا جواب پرابو کے وچن سے جب ہم پڑھتے ہیں تب ایسا لگتا ہے کہ ایک سے ادھک بار پرابو نے اس کا جواب دیا جس میں سے ایک جواب ہم بائیبل کے نئے نیم میں مطی رچت سو سماچار نئے نیم کی پہلی پستک ہے اس کے چھٹے ادھیائے میں ہم دیکھتے ہیں نئے نیم کی جو پہلی پستک ہے مطی اس کے چھٹے ادھیائے میں ہم پڑھتے ہیں وہاں نوے پت سے ادھی دیکھیں ایکچلی وشہ کی چرچہ نو سے پہلے چالو ہو گئی ہے وشہ کی چرچہ تو پانچوے پت سے ہے لیکن ہم چرچہ باد میں دیکھیں گے پہلے نوے پت میں پربو نے جو بولا تھا یا پربو نے جو کہا تھا اس کو جرہ دیکھ لیں نوے پت میں ہم دیکھتے ہیں تم اس ریتی سے پرارتھ نہ کیا کرو ہے ہمارے پتہ آپ جو سرگ میں ہیں آپ کا نام پویتر مانا جائے آپ کا راج جائے آپ کی اچھا جیسی سرگ میں پوری ہوتی ہے ویسے پرتفی پر بھی ہو ہماری دن پر کی روٹی آج ہم کو دیجئے اور جس طرح سے ہم نے اپنے اپرادیوں کو چھما کیا ہے ویسے ہی آپ بھی ہمارے اپرادوں کو چھما کیجئے ہم کو پریٹھا میں نہ لائیے ہم کو برائی سے بچائیے کیونکہ راج پر آکرم اور مہیمہ صدا سروضہ آپ کی ہے آمین کتنا لائیے اس پرارتھنا کی لمبائی کتنی ہے چھ یا سات لائیے تو اس سے پہلی بات جو ہم کو پتہ چلتی ہے جو سپشت ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم پربو کی اپستیتی میں کھڑے ہو کر پربو سے پرارتھنا یا یاچنا کرتے ہیں تب ہمارے من میں جو ہے وہ کم سے کم شبدوں میں پربو کے سامنے رکھ دینا ہے اس کو کھیچ کر ربر بینڈ کے سامنے لمبا کرنا جو ہے اس میں کوئی تک نہیں ہے نہ ہی وہ ایک آتمک بات ہے یہ میں نے اس لیے یہ بات آپ کو کہی کیونکہ پربو نے جب اپنے ششیوں کو پرارتھنا کے بارے میں بتایا تھا اس سمیں پربو کے آس پاس ایسے کئی لوگ تھے جو پرارتھنا کو ناٹک سمجھتے تھے آپ جانتے ہیں ناٹک اور نارمل جو سامنی جیون ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے سامنی جیون میں یدی ہمیں مان لیجیے اپنے پتا جی سے کچھ کہنا ہے تو پاپا پاپا یا پتا جی یا جو بھی ہم گھر میں بلاتے ہیں پتا جی مجھے ایک بین کی ضرورت ہے ڈراما میں کیسے کرتے ہیں اوہ مہاشہ کتا جی آج تو آپ کے درشن ہو گئے کتنے سمیں سے میں آپ کے درشن کی کام کر رہا تھا اس طرح سے ہم باقاعدہ لمبا کھیچتے ہیں پربو جب اپنے ششیوں سے یہ بات بول رہے تھے کہ کیسے پرارتھنا کرنی ہے تب اس میں ایسے کئی لوگ پربو کے آس پاس تھے جن کو پربو کے ششی دیکھتے تھے اور ان لوگوں کے پرارتھنا کرنے کا طریقہ بہت ہی ناٹے کی یہ ہوتا تھا اسی پستک کے پانچوں ادھیاے میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے اس پستک کے پانچوں ادھیاے میں جب تم پرارتھنا کرے جب تم پرارتھنا کرو تو کپٹیوں کے سمان نہ ہو کپٹی کا کیا مطلب ہے کپٹ کا کیا مطلب ہے کپٹ شبد ناٹک شبد سے آیا ہے ناٹک میں ہم کیا کرتے ہیں باقاعدہ بہت ہی ناٹکی یہ طریقے سے کرترم روپ سے ایک کہانی رچتے ہیں پربو کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنے سرشتی کرتا سروے سروہ پربو سے بات کرتے ہو تو یاد رکھنا کی پرارتھنا ناٹک نہیں ہے اس کارین پربو نے کہا کہ پرارتھنا کرو گے تب کپٹیوں کے سمان نہ ہو کیونکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے سبھاؤں میں اور سڑکوں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر پرارتھنا کرنا ان کو اچھا لگتا ہے ایکچولی پربو نے اپنے ششیوں کو پرارتھنا کے بارے میں یہ ششا جب دی تھی اس سمیں ایسے کئی لوگ تھے جو لوگوں کو دکھانے کیلئے کہ ہاں میں پرارتھنا کرتا ہوں پرارتھنا کرنے والا شور ویر ہوں وہ لوگ کیا کرتے تھے کی بجار جاتے تھے اور بجار میں کہیں بھیڑ جمع ہوئی دکھائی دی تو وہیں وہ مورتی کے سمان کھڑے ہو جاتے تھے اور یہوں کھڑے ہو کر باقاعدہ ناٹک کرتے تھے جیسا کی سنسار کے سوشتہ پربو سے پرارتھنا کر رہے ہوں ان کو لگتا تھا کہ اس طرح سے ہم ڈراما کریں گے ناٹک کریں گے تو لوگوں کی اوپر بھی اثر پڑے گا پربو کی اوپر بھی اثر پڑے گا پربو کے کہنے کا مطلب یہ تھا دیکھو پوتر جب کوئی ویکتی اپنے پتا سے باتچت کرتا ہے تو پتا تمہاری جیریورت کو دیکھتا ہے نہ کی تمہارے ناٹک کو ٹھیک ہے اور یہاں لکھا ہوا ہے پربو نے کہا میں سچ کہتا ہوں وہ اپنا پرتیفل پاچ چکے مطلب آپ پربو سے آپ کو بات کرنی ہے آپ کو پرارتھنا کرنی ہے آپ باجار جا کر وہاں ناٹک کر رہے ہیں تو جو پرتیفل ملنا ہے وہ مل گیا پربو سے کچھ ملنے والا نہیں ہے مان لیجئے آپ کو اپنے فادر سے بات کرنی ہے آپ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں مان لیجئے ایک پین چاہیے اور آپ کو معلوم ہے کہ صبح صبح فادر بجار جانے والے ہیں تو باقائدہ پیتا جی کے ساتھ باجار چلے اپنے سب گاؤں سے آئے ہیں اپنے سب لوگ نے گاؤں کا جیون دیکھا ہے مان لیجئے گاؤں میں جو ہے ہارٹ لگ رہا ہے گاؤں کا جو ہارٹ لگتا ہے ہارٹ میں گاؤں کے سارے پریباروں سے لوگ آتے ہیں اب مان لیجئے پتا جی کھڑے ہو کر کہیں مل بھاؤ کر رہے ہیں آپ ہارٹ کے دوسرے کنارے پہ جا کے کھڑے ہو جائے اوہو آج تو میرے پتا جی ہارٹ آئے ہیں پدھا رہے ہیں واہ واہ پتا جی کو ہارٹ میں دیکھا دل پرسند ہو گیا ہے میرے پتا ماں مجھے ایک پین کی ضرورت اس طرح سے کوئی ناٹک کرتا ہے کیا اور اس طرح سے یہ دی کوئی ناٹک کرے تو پتا جی خوش ہوں گے کیا میں تو خوش نہیں ہوں گا میں تو بہت ہی ناٹک کر رہا تھا یہ دی تجھے پین چاہیے تو گھر پہ جب اپن بیٹھ کے بات کر رہے تھے اس سمیں مجھ سے پوچھ لیتا یہ تو تُو نے سرے بجار لوگوں کے سامنے اس طرح سے ناٹک کیا میری جتو تار دی میں تو بہت ہی ناٹک کر رہا تھا پرابو نے اپنے ششیوں کو پرارتنا کے بارے میں یہ شتشہ اس لیے دی کہ جس یوگ میں پرابو جیتے تھے جس یوگ میں پرابو سنسار میں تھے اس سنسار میں اس طرح سے ناٹک کرنا بہت ہی اچھا سمجھا جاتا تھا یا کئی لوگ اس کو اچھا سمجھتے تھے پرابو نے کہا ایسا نہیں ہے جب تم پرارتنا کرو تو اپنی کوٹری میں جاؤ کوٹری اس جمعانے میں آج کل گھروں میں کوٹرییاں نہیں ہوتی ہیں پرانے جمعانے میں جب بڑی حویلی بناتے تھے تو اس حویلی میں اندر کی طرف ایسے کمرے بھی ہوتے تھے جس میں گے ہوں اور گھر کا سارا مال اسباب رکھا جاتا تھا باہر سے مان لیجے کوئی آدمی گھر کے اندر پرویش کرے تو ابھی وہ اس کال کوٹری کے اندر نہیں جا سکتا اس میں صرف گھر والے جا سکتے ہیں میں خود جس گاؤں میں پیدا ہوا وہاں گاؤں میں ہمارا جو مکان تھا میری ممی کا جو مکان تھا سب جگہ اس طرح کی کال کوٹرییاں ہوا کرتی تھی اور کچھ تو جمین کے نیچے ہوا کرتے تھے اور جو جمین کے نیچے ہے گھر کی ساری مولیوان سامگری وہاں پر رکھی جاتی تھی پربو نے کہا کہ جب تم ایشور سے پرمیشور سے پربو سے باکشت کرتے ہو تو دوسروں کے سامنے ناٹک کرنے کے بدلے ایسی جگہ جاؤ جہاں بیٹھ کر تم پرارتھ نہ کرو تو صرف پربو تم کو دیکھ سکیں ایون گھر والے تم کو نہ دیکھیں ایسی جگہ جا کر پرارتھ نہ کرو نمبر ون دوسری بات پرارتھ نہ کرتے سمیں بک بک مت کرو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ان کے بہت بولنے سے ان کی سنی جائے گی یدی تم کو چاہیے ایک پین تو سیدھے سیدھے بولو کی پین چاہیے اس کے بدلے آپ مہان ہیں آپ جو دیتے ہیں اس سے میرا کتنا کام چلتا ہے پچھلے سال آپ نے پین دلویا تھا آپ نے کہا تین مہینے چل جائے تو بڑی بات ہے میرے پیتا شری وہ تو اس کی چار گنا سمیں چل گیا اور اس سے میں لکھتا تھا تو ایسے کلم دوڑتی تھی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہے اور اس کارن ہے پیتا شری اس سال پھر سے کلم دلا دیجئے اس طرح سے کوئی ناٹک کرتا ہے کیا لیکن جب آتم جیون میں پرارتھنا کی بات ہوتی ہے پرارتھنا کے جمانے میں تو یہ لوگوں کی عادت تھی اور اس لئے پرارتھنا کرتے سمیں بک بک مت کرو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بہت بولنے سے ان کی سنی جائے پرارتھنا کی لمبائی سے پرارتھنا کے ناٹک سے ان کے کارن نہیں پربو سنتے ہیں تو اس لئے سنتے ہیں کہ ہم پربو کے بچے ہیں اور پتا ہمیشہ اپنے بچوں کی یاچنا بنتی سننی کے لیے تیار رہتے دیکھئے آٹھوے پت میں کیا لکھا ہے تمہارا پتا تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تمہاری کیا آوشکتہ ہے تو یہ ساری بھومی کا بانگنے اور یہ سب ناٹک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سیدھے سیدھے پربو کے پاس جائیے سیدھے سیدھے پربو کے پاس جائیے کا مطلب یہ منشیوں کے سامنے بھی ڈراما نہ کرو ایسی جگہ جاؤ جہاں پر صرف پربو تم کو دیکھ سکتے ہیں اور وہاں جا کر پربو سے یا اچنا کرو اس کے بعد پربو ایشو نے ایک پوری پرارتھنا بتا دی جو کی میرے سامنے کل ملا کر سات لائنوں میں آ گیا ہے مجھے لگتا ہے میں کچھ بڑے اچھر اپنے سامنے رکھے ہوں پڑھنے کی سویدہ کے لئے آپ اپنی بائبل میں اس کو گن کر دیکھیں تو شاید چھے لائن میں ساری پرارتھنا آ گئی ہے اور چھے لائن والی پرارتھنا کی وشیشتہ یہ ہے کہ ایک یکتی کو جو باتیں پربو کے سامنے رکھنی ہے وہ سب یہاں پر آ گئی ہیں سب سے پہلی بات ہے ہمارے پتا آپ جو سرگ میں ہے آپ کا نام پویتر مان جائے آپ کا راج یہ آئے آپ کی چھے جیسے سرگ میں پوری ہوتی ہے ویسے پرتوی پر بھی ہو ہاں جب ہم اپنے ماں یا باپ سے بات کرتے ہیں تب ہے پتا آپ ہی پتا ہیں آپ ہی مجھے سب دیتے ہیں یہ سب بولنے کی جررت نہیں ہے لیکن جب ہم سنسار کے سرشتہ پربو سے پرارتنا میں وارت آل آپ کرتے ہیں تب اس طرح کی دو تین باتیں بولنے اس لیے جروری ہے کیونکہ سنسار میں جب ہم اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہیں تو وہ تو ہمارے سامنے کھڑے رہتے ہیں ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کارن ہمارے موہ کے ہاں و بھاو سے یہ ساری باتیں اپن پرگٹ کر سکتے ہیں لیکن جب عدرش پربو سے بات کرتے ہیں تو موہ کے ہاں و بھاو سے نہیں پرگٹ کیا جا سکتا اس کارن من کی اچھا کم سے کم شبدوں میں یا من میں پربو کے پرتی جو بھاو ہماری جو بھاو نا ہے وہ کم سے کم شبدوں میں پرگٹ کرنا جیروری ہے اس لیے پہلے یہ کہنے کو پربو نے کہا کہ ہے پربو آپ کا نام پویتر مانا جائے اور آپ کا راج یہ مطلب ہے پربو آپ اس سنسار کے پربو ہیں پویتر ہیں اور یہ جو سنسار میں جو کچھ ہے یہ آپ کی اچھا کے انصار ہے ایسا ہی ہونے دیجئے پربو جیسے آپ کی اچھا سورگ میں پوری ہوتی ہے ویسے ہی پرتوی پر پوری ہو جائے تو یہ ایک یکتی ایک پاپی جس نے اپنے جیون میں نیا جیون پایا ہے یہ اس کے دل کی بھاگ نا کو پرگٹ کر رہا ہے کہ پربو میں مانتا ہوں آپ پربو ہیں آپ ایشور ہیں اور آپ ہی نے یہ سنسار میں سب کچھ بنایا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہے اس کو رہنے دو چھوڑ دو اس کو ویسا چھوڑ دو اس کے بعد پرارتنا کی جو مکھے بات ہے کیا statement دیکھئے ہمارے دن بر کی روٹی آج ہم کو دی جیے میرے آپ کے جیویت رہنے کے لیے ہم کو سب سے زیادہ ضروری کیا چاہیے سب سے زیادہ ضروری ہم کو چاہیے بھوجن پرابو کے وچن میں اگلا statement ہے ہماری دن پر کی روٹی آج ہم کو دی جیے منش کی سب سے مولبھوت ضرورت کیا ہے روٹی کپڑا مکان اس پرارتنا میں ویشش بات یہ ہے کپڑے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا ہے کیونکہ کپڑے سے بھی زیادہ ضروری ہے روٹی مکان کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا ہے مکان سے زیادہ ضروری ہے کپڑا کپڑے سے زیادہ ضروری ہے روٹی جیون میں سب سے ضروری چیز ہے روٹی جس کے لئے منش اس کو پربو کے سامنے رکھو۔ زیادہ ڈیٹیل کی جرورت نہیں کی ہے پربو گیہوں کی روٹی چاہیے گھی چپڑی ہو تو تو مجھا آ جائے پربو اور دونوں طرف سے گھی ہو تو پربو اور بھی مجھا آ جائے روٹی کے ساتھ خیر ہو تو پربو کیسا مجھا آ جائے جی نہیں دیکھئے پرارتھنا ناٹک نہیں ہے۔ پرارتھنا میرے آپ کے دل کی جرورت پربو کے سامنے بہت سرل شبدوں میں رکھنا وہ ہے پرارتھنا۔ اس کارن صرف اتنا بولنا ہے ہمارے دن بھر کی روٹی آج ہم کو دیجئے پربو اور یہاں پربو نے یہ کیوں بولا کہ پربو ہم کو روٹی دیجئے اس کے بدلے یہ کیوں بولا ہے ہمارے دن بھر کی روٹی آج ہم کو دیجئے پربو کا وچن بار بار یاد دلاتا ہے کہ مانش کو اپنی جرورت کے لیے پربو کے اوپر آشرے رکھنا سیکھنا ہے۔ پرانے نیم میں ایک گھٹنا تھی وہ گھٹنا مجھے امید ہے آپ سب کو وہ گھٹنا یاد ہوگی۔ آج سے لگ بھگ ساڑھے تین ہزار سال پہلے کی گھٹنا ہے جب اسرائیلی لوگ مصر دیش کی گلامی سے چھوٹ کر جنگل ہو کر مربومی ہو کر پربو نے جو دیش ان کو پرامیس کیا تھا اس دیش میں جا رہے تھے ایک ایسی ستیتی ہے جب کھان پان کے لیے کچھ نہیں بچا پربو نے کہا کہ میں اگلی صبح اس کا انتجام کر دوں گا شام کو نہیں اگلی صبح مطلب شام کو آپ وشواس کے ساتھ سوئیں گے کہ اگلی صبح ہم کو بھوجن ملے گا صبح جب اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ارے سب جگہ کچھ پڑا ہوا ہے انہوں نے اس کو جا کے بٹورا اور جب انہوں نے بٹور لیا تب پربو کی طرف سے پربو کے داس کے دوارا ان کو سوچ نہ ملی اب اس کو لے جاؤ پکاؤ اور کھاؤ انہوں نے اس کو پکا کر کھایا تو زندگی میں کبھی اتنا سوادشت بھوجن ان کو نہیں ملا تھا اس بھوجن کا نام انہوں نے رکھا منہ پورینینیم کی یہ گھٹنا آپ سب کو یاد ہوگی نہیں یاد ہے تو یاد ہونی شاہیے پورینینیم کی دوسری پستک سے آپ جرا آگے پڑھنا شروع کیجئے جہاں پر یہ گھٹنا ہم دیکھتے ہیں کہ پربو نے اپنے بچوں کو کسر سے مصر دیش کی گلامی سے ادھار دیا تھا لیکن جس پربو نے یہ منہ ان کو بھوجن کے روپ میں پردان کیا تھا اس پربو نے ایک شرط رکھی تھی وہ شرط کیا تھی کہ جتنا ایک دن کے بھوجن کے لیے ضروری ہے اتنا بٹورنا اور سہیوک سے یہ دی کھانے کے بعد کچھ بچ جاتا ہے تو اس کو اگلے دن کے لیے مت رکھنا اس کو اگنی میں جلا دینا اس گھٹنا سے لے کر آج تک ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پربو چاہتے ہیں کہ پرتی دن کی ضرورتوں کے لیے ہمارے جیون میں آشت رہے پربو کے اوپر ہو اس لیے پربو نے کہا ہے ہمارے دن بڑھ کی روٹی آج ہم کو دیجئے ٹھیک ہے شریر کا انتجام ہو گیا آگے کیا لکھا ہے اور یہ دی کھانے کا انتجام ہو گیا تو نوکری تو اپن کر ہی لیں گے شریر میں بل ہے تو نوکری کر لیں گے اور یہ دی نوکری کریں گے تو اس سے جو آمدنی ہوگی اس کا صحیح اپیوک کریں گے تو گھر بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو روٹی ہم کو مل جاتی ہے تو کپڑا مکان ہم اس کا انتجام کر لیں گے پربو نے بیوستہ ایسی رکھی ہے اس کا رہنی ہے شریر کے لیے ضرور روٹی کی بات کہی گئی ہے ٹھیک ہے آج ہماری آج دن بڑھ کی روٹی آج ہم کو دیجئے آگے جس پرکار ہم نے اپنے اپرادیوں کو چھما کیا ہے اے پربو ویسے ہی ہمارے اپرادوں کو چھما کیجئے مطلب شریر کی ضرورت کے لیے روٹی کی بات ہو گئی اس کے بعد اگلی باتچت کس وشے کے بارے میں ہے ہماری سوچ کے بارے میں ہم جانتے ہیں ہر ویکتی منسہ واجشیا کرمنا تین طریقے سے کام کرتا ہے لیکن ان تینوں میں سب سے مول بھوت سب سے بیسک کونسی چیز ہے من ہے کیوں اس لئے کہ من سے ہم جو بولتے ہیں وہی تو مو سے بولتے ہیں مطلب ہمارا من جو سوچتا ہے وہ ہمارا مو بولتا ہے ہمارا من جو سوچتا ہے وہ ہم کرتے ہیں اس کاران من سب سے مہتوپورن ہے اور پربو ایشو کے بچوں کے لیے جب وہ سنسار میں جیون بیتاتے ہیں تب یہ بہت جروری ہے کہ ان کا من صاف رہے آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ صاف صفائی بہت جروری ہے گھروں میں پانی گندہ پانی باہر جانے کے لیے جو موری ہوتی ہے اس کو بیچ بیچیں صاف کرنا پڑتا ہے جس سے کہ گندگی کے کارن جیدی کچھ اٹک گیا ہے تو وہ صاف ہو جائے گاڑیوں میں جو ایکزاوسٹ پائپ ہوتا ہے آپ بیچ میں جب اس کو ورکشاپ لے جاتے ہیں بار بار وہ بیچ بیچ میں ایکزاوسٹ پائپ کی صاف صفائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے ہوتی ہے آج کل تو ایسے ایکزاوسٹ پائپ آ گئے ہیں جس میں اندر سے کھیچ کے صفائی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے گاؤں میں دیکھا ہوگا گاؤں میں پورینے جمانے کے موٹر بائک اگر ایک ایکزاوسٹ پائپ کیسے صاف صفائی ہوتی ہے اس کو لے کے بہت سارے کندوں کے بیچ میں گوبر کے جو کندے ہیں اس کی بیچ میں رکھ کے آگ لگا دیتے ہیں اور جب وہ گرم ہو جا ہے تب اس کو ٹھوک ٹھوک کے اس میں سے کاربن باہر کرتے ہیں گندگی کی صفائی اس لیے جروری ہے جسے کہ آواغمن بنا رہے اسی طرح سے میرے آپ کے من میں جانے انجانے جو پاپ اور گندگی ایکتریت ہوتی ہے اس کی صاف صفائی جروری ہے اس لیے کی من میں پربو کے پرتی جو آواغمن ہے آنا جانا ہے اس کے لیے راستہ کھلا رہے اس لیے یہاں لکھا ہے کہ پربو ہمارے اپرادوں کو ٹھما کیجئے لیکن اس کے پہلے پربو نے ایک شرط رکھ دی ہے شرط کیا ہے کہ جس طرح سے ہم نے دوسروں کو معافی دی ہے پربو اس طرح سے ہم کو معافی دیجئے یہ کیوں ہے اس کے پیچھے کارن ہے ہم میں سے ہر ویکتی جیون میں معافی پانا چاہتا ہے لیکن ہم دوسروں کو معافی دینا چاہتے ہیں کیا نہیں اس کا ایک ادھاہرن پربو نے دیا تھا پربو نے وہ ادھاہرن اس طرح سے دیا تھا ایک غلام اس نے ایک کروڑ روپیہ مالک سے ادھار لیا تھا ایک کروڑ روپیہ جو اس کی سات پیڑیاں چکا نہیں سکتی ہیں ایک دن مالک نے اس سے کہا کہ اچھا ہاں تم نے مجھ سے ایک کروڑ روپیہ ادھار لیا تھا ہے اب اس کو واپس کرنے کا چاہیم آگیا ہے کب واپس کروگے تو وہ غلام پربو کے پیر پر پڑ گیا کہ میرے پربو تھوڑا سا سبر کیجئے تھوڑا سا دھیرج رکھی ہے میں کوڑی کوڑی آپ کو چکا دوں گا ایک بات بتائیے جو غلام ہے جس کے پاس نہ تو خود کی سمپتی ہے جس کے پاس خود کی خود کا انکم نہیں ہے وہ کروڑ روپے چکے گئے کیا مالک کو اس پر دہیا آئی مالک نے کہ اچھے ایک کام کر میں وہ ایک کروڑ روپے تیرے ماف کر دیتا ہوں کیونکہ مالک کو مالے ایک کروڑ کیا وہ ایک ہزار بھی نہیں چکا سکتا مالک نے ماف کر دیا تو وہ نوکر جس کے ایک کروڑ روپے ماف ہو گئے تھے وہ باہر نکلا تو وہاں ایک اور گلام کھڑا نجر آیا اس گلام نے اس گلام سے دس روپے ادھار لے رکھے دس روپے تو اس نے کہ اچھا رہے بھئیہ تم نے تو مجھ سے دس روپے ادھار لیے ہیں کب واپس کروگے تو وہ کھڑی چکا دوں گا دیکھئے ایک گلام ایک کروڑ روپے تو نہیں چکا سکتا لیکن یہ دس روپے ادھار ہو تو وہ بڑے آرام سے چکا سکتا ہے تو وہ بولا کہ مالک میں چکا دوں گا مجھے تھوڑا سور سمی دیجئے تو یہ کروڑ روپے جس کے ماف ہوئے تھے جو اکڑ کے چل رہا تھا اس نے جا کے گلام کا گلا پکڑ لیا پکڑ کے دبانے لگا یہ کہانی پربو ایشو نے سنائی ہے وہ باقاعدہ اس کا گلا دبانے لگا کہ چکا وہ کہاں سے چکا تھا وہ بھی تو گلام تھا جب چکا نہیں سکا تو اس گلام نے کیا دس دسوں نے آکر مالک سکا کہ مالک جس آدمی کو اپنے کروڑ روپے ماف کیے وہ اتنا نالائک نکلا کہ دس روپے کسی اور نے اس سے ادھار لیے تھے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا مالک نے جس کے کروڑ روپے ماف کیے تو اس کو بلوایا پوچھا کہ ماف کیے تھے کیا تیری جمہ داری نہیں ہے کہ جس نے دس روپے تجھ سے لیا ہے اس کا دس روپے تو بھی ماف کر دے کہا ایک کروڑ کہا دس ایک کروڑ میں نے پوری طرح سے تیرا ماف کیا دس تو تو بڑے آرام سے ماف کر سکتا تھا اور اس کے بعد مالک نے کہا اس آدمی کو مطلب جس کا دس تھا اس کو آجاد کر دیا جس کا کروڑ ماف کیا تھا اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا ایک شرط اور لگا دی جیل میں جو آدمی پڑا ہوا ہے وہ جب تک ایک کروڑ روپے کا کوڑی کوڑی نہ چکا دے تب تک اس کو واپس نہیں بھیج نا ہے جیل سے یہ گھٹنا میرے اور آپ کے نجری کو دکھاتا ہے میں اور آپ جب ربو کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تب ربو سے ہم نے کیا نہیں پایا ہم نے پچھلے ہفتے وہ گانا گایا تھا پاپی تھا میں آپ سے دور بچا لیا دیا ہے آپ کی پاپی میں تھا آپ سے دور بچا لیا دیا ہے آپ کی تو پاپی تھا میں آپ سے دور تھا بچا لیا آپ نے اور اب یہ جو میرے اگل بگل میں کھڑے ہوئے ہیں ان سے جرا سی بھول چک ہوئی کہ ہم نے فورتی سے ان کے اوپر بار کر دیا سنسار کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے ہیں دنیا کے لوگ بھی اس سے زیادہ اچھا ویوہار کئی بار کرتے ہیں ہماری علاقے میں چمبل علاقے میں دکانوں میں لکھا رہتا ہے بھول چوک لینی دینی بھول چوک لینی دینی کا مطلب ہے کہ جب آپ دکان میں آئے ہیں ہمارے اور جب ہم صبح سہ رات تک دھندہ کرتے ہیں تو ہم سے بھی بھول چوک ہو جاتی ہے آپ سے بھی بھول چوک ہو جاتی ہے اور اس کارن ہم اور آپ اس بات کو مان کے چلیں کہ یہ کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے تو اس کو لے دیں گے لے دے کے ہم اس کو سٹل کر دیں گے میں نے آپ کو پیسہ دیا ہے سو کے بدلے میں نبی دیئے ہیں تو جب آپ پتہ چلتا ہے تو میرے پاس آجائیے میں دس اور آپ کو واپس کر دوں گا اور یہ سو روپے آپ کو دینے تھے اس کے بدلے میں ایک سو دس آپ کو دے دیئے تو آپ بھی کل آکے وہ دس روپے ہم کو واپس کر دیں ہم آپ کے پیچھے پیچھا کرتے ہوئے نہیں آئیں گے مطلب ہمارا دس آپ کے پاس ایکسٹرا آگیا ہے ہم اس کا پیچھا نہیں کریں گے اور آپ کو دینے میں ہم سے جو بھول ہوئی ہے کل آپ پاس آئیں گے ہم منع نہیں کریں گے ہم وہ پیسہ دبا نہیں جائیں گے ہم آپ کو واپس دے دیں گے تو دنیا کے لوگ یہ مان کے چلتے ہیں کہ بھول چھوک لینی دینی مطلب تھوڑا بہت جو لین دین ہے وہ ایمان داری سے ہم کریں گے تو جو پربو کے بچے ہیں ان کا تو سوچنے کا طریقہ اس سے بہت عدی شد پہتر اور اونچہ ہونے چاہے اس کا رین پربو نے کہ میرے نکم داس میں نے تجھے ایک کروڑ ماف کیا اور جو دوسرا داس جس کے پاس صرف دس روپے ادھار تھے کیا یہ تیری جمعہ داری نہیں تھی کہ جس طرح سے میں نے تجھے ماف کی اس طرح سے تو بھی اس داس کو ماف کر دیتا یہی بات ہے جو آج ہم پڑھتے ہیں پربو جس طرح سے ہم نے اپنے اپرادیوں کو ماف کیا ہے ویسے ہی ہمارے اپرادوں کو ماف کیجئے کہنے کا مطلب پربو مجھے ماف چاہیے لیکن میں اس بات کو جانتا ہوں کی جب آپ مجھے ماف پردان کرتے ہیں تب آپ مجھ سے امید کرتے ہیں کہ میں بھی اس طرح سے دوسروں کو ماف پردان کروں گا اور اے پربو آج میں آپ کی اپستیتی میں آ کر کھڑا ہوا ہوں اس ہمت کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں دنیا میں جتنے لوگوں نے میرے بھی دپرات کیا ہے ان سب کو میں نے ماف کر دیا ہے یہ آسان کام ہے کیا جی نہیں آسان کام نہیں ہے میں چونکہ ایک پرچارک ہوں اور چونکہ بہت سارے لوگوں سے ڈیل کرتا ہوں تو اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں شکایت یں لے کے ایک بار ایک ماں میرے پاس آئی میرے بیٹے نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میں نے پوچھا کہ بیٹا آپ کا ہی ہے ہاں بیٹا میرا ہے گلتی آپ نے پکڑی جی ہاں گلتی میں نے پکڑی اس کا کیا جواب تھا مات شریف بولی کہ اس نے کہا کہ مجھ تم نے گلتی پکڑ لی اس کو بتایا اور بینہ اس کو چھپائے اس نے صاف صاف کہ دیا کہ مجھ سے گلتی ہو گئی مجھے ماف کر دیجئے اب کیا بچا ہے آپ اس کو ماف کیجئے میں کبھی بھی اس کو ماف نہیں کر سکتی او مات شریف نے جو بولا یہ آج سے بیس سال پہلے کی بات ہے بیس سال کے بات بھی میں اس بھول نہیں سکتا ایسے انہوں نے بولا جیسے کہ دو تھپڑ مجھ میں دینے کے لیے ابھی کھڑی ہو جائیں گے اچھا تھا کہ آس پاس کوئی ڈنڈا یا لٹ نہیں تھا پتہ نہیں مات شریف کیا ان اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا آپ کو اپنے جیون میں پربو سے معافی ملی ہے کیا آپ نے ادھار پایا ہے کیا میں نے ادھار پائے کس عمر میں وہ بولی سر جب میں پندرہ یا سولہ سال کی تھی تب میں ادھار پایا اور جب آپ نے ادھار پایا تب پربو نے کیا کہ آپ کو معاف کریں نہیں پربو کی کوئی مجبوری نہیں تھی بچا لیا دیا ہے آپ کی تو میں نے کہا کہ اس پربو سے آپ نے جو معافی پائی اس کا کچھ ناک طول ہے کیا مطلب پربو نے آپ کو ایک گلتی کے لئے معاف کیا یا زندگی بھر کی ساری گلتیوں پربو سے آپ نے زندگی بھر کی ساری گلتیوں کے لئے معافی پائی اور آپ کا سویم اپنا بچہ ہے اس کی ایک گلتی معافی کرنے کے لئے دینے کے لئے تیار نہیں ہے کیا میں نے پوچھے کہ آپ نے کیا معافی پائی ہے آپ بڑا چھاتی ٹھوک کہ 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 میں میں نے پربو سے معافی پائی ہے کیا معافی پائی ہے کیسے معافی پائی ہے میں کیسے مانوں کہ آپ نے معافی پائی ہے مات شریف بولی کہ اچھے ٹھیک ہے میں سوچوں گی یہ نہیں بولا انہوں نے کہ میں معاف کروں گی میں سوچوں گی کہ وہ 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 خسک لیں کئی بار میرا آپ کا نجریہ یہ ہوتا ہے کوئی ہم سے چھوٹی سی گلتی کرتا ہے چھوٹی بڑی گلتی کر دیتا ہے لیکن ایک گلتی یا انیک گلتی اس نے کی ہماری کیا جمہ داری ہے ایک بار پربو کے مہان شش پترس نے جا کر پربو سے پوچھا کہ پربو آپ نے کہا ہے کہ میں معاف کر میرا بھائی میرے ورود اپرات کرتا ہے میں کتنی بار معاف کروں سات بار معاف کروں کیا یہودیوں کے لئے سات ایک بہت بڑی سنخیہ ہوتی تھی اور سات کو پور نتا چلنے بھی مانتے تھے تو کیا میں سات بار معاف کروں پربو نے کہا بیٹا پتر میرے شش میں نے تم کو معافی دی ہے گن گن کے نہیں اب ایک سو پچاس پاپ معاف کیے اب تم واپس جاؤ اگلی بار آنہ تب ایک سو پچاس اور معاف کروں گا جی نہیں پاپی میں تھا آپ سے دور بچا لیا دیا ہے آپ کی میں آپ کے پاس آئے میرے سارے پاپ آپ نے چھما کر دی یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہی ہمارے جیون میں ہونا چاہیے تیسری بات تیرہ پت میں ہم دیکھتے ہیں ہمیں پریچھا میں مطلب آئیے لیکن برائی سے بچائیے اس کا کیا مطلب ہے اس کا ہم رہتے ہیں تب ہمارے جیون میں کئی پرکار کی پریشانیاں آتی ہیں کئی پرکار کی پریشانیاں آتی ہیں شاید ہمارے ساتھ جو کام کر رہا وہی ہم سے بیمانی کرے گالی گلوچ کرے ہاتھ آپ آئی کرے ہم آج جو اس سندیش کو سن رہے ہیں ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس طرح کی علاقوں سے آئے ہیں جہاں ایٹ کا جواب ہم کہ سے دیتے ہیں پتھر سے میں تو بھئی ایسی علاقے سے آیا ہوں جہاں ایٹ کا جواب پتھر سے نہیں ایٹ کا جواب گولی سے دیتے ہیں میں جب پڑھتا تھا کم سے کم تین چوتھائی ویدیار تھی اپنے hip pocket میں revolver لے کے چلتے تھے ایسی علاقہ تھا منش جب اس کے ورد کچھ کرتا ہے تو ایک دم سے اس کے من میں پریش آتی ہے کہ میں اس سے زیادہ بڑھ کر بدلہ اس کو دوں پرتکار بدلے کی بھاون ہم سب میں ہیں اور کئی بار بدلے کی بھاون ہمارے جیون میں پریش کا کارن بن جاتی ہے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جس سے ہم پریش میں پڑ جاتے ہیں اس لئے پربو سے یہ بنتی ہے پربو میں چاہتا ہوں آج میرا جیون عویتر ہو میرے جیون میں اس طرح کی کوئی گھٹنا نہ ہو جو مجھے آپ سے دور لے جائے اس کارن پربو مجھے پریش میں مطلع یہ اس کے ساتھ ساتھ ایک statement اور ہے راجی اور پیراکرم اور مہیمہ صدا ہے آپ کی ہے مطلب پربو اس دنیا کا نینترن آپ کے ہاتھ میں ہے اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سب آپ کے میں پریش میں ناف اس کے ساتھ ساتھ یہ پرارکھ سم ابت ہو جاتی آگے لکھا ہے آمین آمین شبد آپ لوگوں نے کئی سنا ہوگا اس کا مطلب سمجھ نا بھی ضروری ہے آمین کا مطلب ہے پربو ایسا ہی ہے یا ایسا ہی ہو اپن سنسکرط میں کہتے ہیں مان لیجئے کسی نے کوئی اچھی بات کہی تو جو سنسکرط جانتا ہے وہ کہتا ہے سچ کہا ہے اسی طرح کہ سٹیٹمن ہر بھاشا میں ہوتے ہیں پربو ایشو جس سنسکرط میں تھے جو بھاشا بولتے تھے اس بھاشا میں پربو سے یا منش سے بات کرنے کے بعد جب ہم یہ کہتے تھے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے پورن سچ ہے تو اس کے لئے آمین شبد کا پریغ ہوتا تھا اپنے سمجھ میں بھی ہوتا ہے جب کوئی آدمی کورٹ کا چہری میں جاتا ہے تو وہاں باقاعدہ ایک دھارمک پستق پر ہاتھ رکھ کہ وہ کہتا ہے میں فلانا پتر فلانا یہ پرتیگیا کرتا ہوں کہ میں سچ بولوں گا پورن سچ بولوں گا اور سچ کے علاوہ اور کچھ نہیں بولوں گا اسی طرح سے جب ہم پربو سے بات کرتے ہیں پربو سے کچھ بولتے ہیں یا پربو سے کچھ یا چنا کرتے ہیں تو اس کے آخر میں جب ہم پربو سے کہنا چاہتے ہیں پربو یہ پرارتھ نہ یہ یا چنا یہ بنتی میرے دل کی گہرائیوں سے آپ کے پاس پہنچ رہی ہے یہ پربو کو بتانے کے لئے آخر میں اس شبد کا اپیوگ ہوتا ہے آمین اسی کارن جب یہاں پر آ کر بھائی لوگ جب پرارتھ نہ کرتے ہیں تب ہم میں سے کئی لوگ جو اس پرارتھ نہ کو سن رہے ہوتے ہیں جب پر اس پرارتھ نہ کرنے والا آخر میں آمین بولتا ہے اس پرارتھ نہ کو سننے والے بھی کئی لوگ اپنی جگہ پر بیٹھ کر آمین بولتے ہیں جس کا مطلب ہے یہ پربو یہ پہلی بات پربو کیا ہیں اس کو مان لی اس کے بعد بھوجن کے لیے انرود اس کے بعد ہمارا من صحیح رہے اس کے لیے انرود اور اس کے بعد ہمارے جیون میں ہم کوئی بھی غلط نہ کاری کریں اس کے لیے انرود اس کے ساتھ ساتھ یہ پرارتھ سما تو جاتی ہے تب ایک پنہ لے کر اس پنے پر خوب لمبی سی پرارتھ نہ لکھ کر ڈرامے میں جس طرح سے سکرپٹ پڑھا جاتا ہے پرارتھ نہ ایسے نہیں ہوتی ہے پرارتھ نہ ویسے ہوتی ہے جیسے ہم اپنے ماں یا باپ سے بات چھت کرتے ہیں کم سے کم شبدوں میں اپنی جرورت ان کے سامنے رکھنا یہاں پر تین باتیں یا چار باتیں کہی گئی ہیں جس کے ساتھ پرارتھ نہ سماپت ہو جاتی ہے اس کے بعد آگے پربو کے بچن میں اور بھی کئی پرارتھ نہ ہم دیکھتے ہیں جیسے پربو کی پرارتھ نہ دیکھتے ہیں آگے جاتے ہیں تو پربو کے مہان شہید ستیفنس کی پرارتھ نہ دیکھتے ہیں پربو کے مہان پریر پولوس کی پرارتھ نہ دیکھتے ہیں ان سب کو دیکھیں تو ایک بات اس سے سپشت ہو جاتی ہے وہ پرارتھ نہ اس سے کچھ اور لمبی ہیں لیکن اتنی لمبی نہیں ہے جتنی کی می جو جیروری بات ہے اس بات کو بولو جو جیروری شبد ہیں جو جیروری واقعے اس کو اپیوگ کرو سم آپ کرو پربو کے سامنے نہ 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 کرو آج شام کو پربو کی وعنی جو بھائی اور بہن سن رہے ہیں ان سے میرا نرود ہے کہ اپنے پرارتھ جیون کو جرہ جانچیں پہلی بات آپ پرارتھ دوسروں کے سامنے نہ ٹک یا نہ ٹنکی کے لئے کرتے ہیں یا اپنے پربو کو پتا جان کر اپنی جرورت پربو کے سامنے رکھنے کے لئے کرتے ہیں دوسری بات کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پربو پربو نے سویم کہا ہے جو لمبا کھیچتے ہیں پرتفل اپنے اپ مل گیا گھمن دیکھو پربو کے سامنے جو میں ایک منٹ میں کہہ سکتا تھا اس کو میں نے پچیس منٹ میں کہا تو گھمن کے قررن پرتفل تو وہ ہی مل گیا پربو سے جو مل نا تھا وہ نہیں ملے گا تو پہلی بات پرارتھنا دوسروں کے سامنے دکھانے کے لئے نہیں اپنی جرورت پربو کو بتانے کے لئے ہونی چاہیے دوسری بات پرارتھنا ایک بہت یکتیگت بات ہے جو آپ کے اور پربو کے بیچ میں ہونی چاہیے تیسری بات پرارتھنا میں پہلے تو پربو کے کلم کھریدنا چاہتے ہیں اور کلم ہم کو سونے کی نب والی کلم چاہیے سونے کی ہو چاندی کی ہو لوہے کی ہو کلم تو کلم ہے اور اس کے بدلے آپ کو سونے کے نوک والی چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے گھمنٹ کے لئے پربو سے بنتی کر رہے ہیں پربو سے جو بھی ہم مانگتے ہیں وہ ہمارے گھمنٹ کے پردرشن کے لئے نہیں ہماری جرورتوں کی پورتی کے لئے ہونا چاہیے ہے پربو کے کہنے کا مطلب اور سب سے آخری بات پرارتھنا رٹی رٹائی نہیں ہونی چاہیے جس طرح سے ہم اپنے ماں باپ سے وار طلاب کرتے ہیں اس میں تب ہمارے من میں جو بھاونہ ہوتی ہے اسے ہم کھل کر اپنے ماں یا باپ کو بتاتے ہیں اسی طرح سے پرارتھنا کے لئے جب ہم پربو کی اپستیتی میں جاتے ہیں تب ہمارے من میں جو بھاونہ ہے اس کو کھول کر سوا بھاوی طریقے سے بولیں پربو کی ستتی کریں اپنی کوئی بھائی یا بہن ہے جس نے پربو ایشو کو اپنے پتا کے روپ میں اپنے مکتی داتا کے روپ میں نہیں پایا ہے تو ان سے میرا نرود ہے میرے پری بھائی مکتی کا راستہ کھلا ہوا ہے پربو اسی لئے اس انصار میں آئے تھے اس راستے کی اپی اکشہ نہ کریں آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو اس صفحہ کے بعد آئیے مجھ سے بات کیجئے میں آپ کو وستار سے یہ ساری باتیں سناؤں گا آج اس طرح سے اکتر ہونے کیلئے پربو نے جو اوسر دیا ہے اس کے لئے میں پربو کا شکر گجار ہوں ہم پرارتنا کے ساتھ اس صفحہ کا عمد کریں گے بھائی برنباس سے میرا نروض ہے کہ آکر پرارتنا میں ہماری اگوائی کریں